اسلام علیکم آج میں آپ کے لیے بہتی مزیدار فالسے کی شربت کی ریسپی لے کر آئی ہوں گیرنٹی ہے اتنا مزیدار بنتا ہے کہ بچے بھی بہت شوق سے پیئیں گے تو چلیے چلتے ہیں مزیدار سے فالسے کی شربت کی ریسپی کی طرف تو میرے پاس یہاں پر دو کلو فالسے ہیں تو دو کلو میں سے آدھا کلو فالسے کا شربت میں آپ کو بنا کے دکھاتی ہوں اور ڈیڑھ کلو فالسے ہم فریز کر دیں گے ان کو دھو کر زپ لوگ بیگ میں ڈال کر آپ ان کو دو سے تین ہفتے کے لیے بھی فریز کر سکتے ہیں بلکل خراب نہیں ہوں گے تو آدھا کلو فالسے میں نے بلینڈر جگ میں ڈال دیے ہیں اور میں نے اس میں اٹھ کر دیا ہے پورا آدھا جگ بھر کے پانی اب ہم اس میں اٹھ کر دیتے ہیں ون ٹی سپون کالی مرچ آپ کالا نمک بھی اٹھ کر سکتے ہیں لیکن پرسنلی مجھے فالسے کی شربت میں کالا نمک بلکل نہیں پسند میں صرف کالی مرچ ہی اٹھ کرتی ہوں جو بہت مزیدار لگتی ہے تو اب ہم اس میں اٹھ کر دیتے ہیں چینی فالسے کی شربت میں چینی ہمیشہ زیادہ ہی اٹھ کرنی چاہیے کیونکہ یہ کھٹے ہوتے ہیں زیادہ چینی اٹھ کرنے سے کھٹے میٹھے فالسے کا زبردست شربت بن کے تیار ہوتا ہے تو بچے بھی اس کو بہت شوق سے پی لیتے ہیں اگر آپ زیادہ چینی نہیں اٹھ کریں گے تو بچوں کو کھٹے لگیں گے تو یہاں پر میں نے بلکل اچھی طرح سے فالسے کی شربت کو بلینڈ کر لیا ہے اب یہاں پر ایک بڑا سا پتیلہ رکھ لیا ہے اور ایک سٹینر کے اندر اس کو چھان لیتے ہیں اس کے گودے کو الگ کر لیتے ہیں اور شربت کو ہم پتیلے کے اندر نکال لیتے ہیں آپ اس شربت کو بنا کے دو سے تین دن بھی فرج میں رکھ سکتے ہیں یہ بلکل خراب نہیں ہوگا تو اس طرح سے دیکھیں ہم نے پتیلے کے اندر پورا شربت نکال لیا ہے دیکھیں اس کا کلر کتنا زبردست سا لگ رہا ہے لیکن اب یہ تیار نہیں ہوا ہے ابھی جو اس کا بچا ہوا گودہ تھا جو ہم نے اسٹینر کے اندر رکھا ہوا تھا تو اب دوبارہ سے اس گودے کو ہم بلینڈر جگ میں ڈال دیتے ہیں دوبارہ سے آدھا جگ بھر کے ہم اس میں پانی بھی ایٹ کر دیتے ہیں اگر آپ کو اس وقت چینی کم لگے تو آپ ٹیسٹ کر کے دوبارہ سے چینی اس میں تھوڑی سی اور ایٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے اس میں پانی ڈال دیا ہے اب دوبارہ سے ہم اس کو دو سے تین منٹ بلینڈ کر لیں گے اچھی طرح سے بلینڈ کرنے کے بعد اب ہم اس کو دوبارہ سے اسٹینر کے اندر ڈال دیتے ہیں اور اس کے شربت کو پتیلے کے اندر ڈال دیں گے اور اس کا جو گودہ ہے اس کو اسٹینر میں اچھی طرح سے چھان لیں گے دو سے تین بار آپ اس طرح سے کریں تو اس کا جو گودہ ہے وہ بلکل وائٹ وائٹ سا ہو جائے گا اور بلکل اچھی طرح سے اس کا سارا رس پتیلے کے اندر نکل جائے گا اور زبردستہ شربت بن کے تیار ہوگا اب تیسری بار دوبارہ سے میں اس کو بلینڈر جگ میں ڈال دیتی ہوں چینی مجھے تھوڑی کم لگ رہی تھی تو میں نے اس میں چینی اور تھوڑی سی ایٹ کر دی ہے اور دوبارہ سے بلکل تھوڑا سا پانی اب ہم اس میں ایٹ کریں گے بہت زیادہ پانی نہیں ایٹ کریں گے تو بس تھوڑا سا پانی ایٹ کر کے دوبارہ سے ہم اس کو تھوڑا سا بلینڈ کر لیتے ہیں اس کا سارا جوس اس کا سارا رس ہم بلکل اچھی طرح سے نچوڑ لیں گے اور اچھی طرح سے اس کو بلینڈ کرنے کے بعد دوبارہ سے ہم اس کو اسٹینر پر ڈال کر چھان لیتے ہیں اگر آپ کو جلدی ہو تو چمچے سے اس طرح سے کر کے آپ اس کو چھان سکتے ہیں نہیں تو آپ اس طرح ڈال کے دو سے تین منٹ کے لیے آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں تو یہ اچھی طرح سے خود ہی چھن جاتا ہے تو دیکھئے کتنا وائٹ سا بلکل گودہ ہو چکا ہے اس کا سارا رس نکل چکا ہے اتنا ریفریشنگ اور اتنا مزے دار یہ شربت بن کے تیار ہوتا ہے کہ بچے بھی بہت شوق سے پیتے ہیں آپ اس کو جگ میں ڈال کر فرج میں دو سے تین دن کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں یہ بلکل خراب نہیں ہوگا آتے جاتے بچوں کو آپ پلائیں بڑوں کو دیں تو اس گرمی میں تو بہتی ضروری ہے یہ زبردست سا فالسے کا شربت تو اب ہم اس کو دوسرے جگ میں بھی نکال لیتے ہیں اگر کوئی مہمان آئے میں ہوں تو مہمانوں کے سامنے بھی آپ اس طرح سے اس کو سرف کر سکتے ہیں اگر آپ کو میری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا لائک کر دیجئے گا اور اگر آپ میرے چینل پڑھنی ہو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل بھی مت بھولیے گا بیل آئیکن آپ نے ضرور پریس کرنا ہے کیونکہ ڈیلی مزیدار سی ریسپیز میں آپ کے لیے لے کر آتی ہوں آنے والی ویڈیو تک مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ